یہ بچوں کا ونڈا ٹائم ہے ان کو ہم ونڈا ڈالنے لگے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تینوں میرے پاس ایک اندر پٹھے کھانے میں مسروف ہے اس کو نہیں پتا چلا جیسے اس کو بھی پتا چلے گا ونڈا آگیا ہے تو وہ بھی میرے پیچھے آجے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اندر چنے کا کرا چنے کا چھلکا اس کے بعد گندم کا دلیہ اس کے بعد جو ہے ساتھ سرسوں کا تیل مکعی کا دلیہ یہ چار پانچ چیزیں جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر مکسی ہے چلیں اب یہ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے بلکہ یہاں پی رکھ دیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کھاتے رہیں اور ساتھ ساتھ یہ پٹھے بھی کھاتے رہیں گے چل جی کھاؤ جی کھاؤ جی کھاؤ یہ اتنا بندہ تقریبا ہم ان کو ایک دن میں ڈال دیتے ہیں باقی دو ٹائم تو دودھ پی لیتے ہیں صبح اور شام کو دوپہر کے ٹائم یہ بندہ کھا لیتے ہیں ایک جو ہے وہ اندر پٹھے کھانے میں مسروف ہے جی ستھیں اس کو یہ دیکھیں باقی یہ ماشاءاللہ شروع ہو گئے سرسوں کے تیل کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا جو اندر والا سسٹم ہے اندر سے خوشکی ان کے اندر جسم کے اندر پیدا نہیں ہوگی میں دے کے اندر اور یہ سیٹ رہیں گے ایسے بھی ماشاءاللہ کلر، سکن، بال، ہر چیز، گروت ان کی اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی جا رہی ہے تو باقی اب دوسروں کی طرف چلتے ہیں ان کو ڈالیا جی خوشک لوسن ضائع بہت کرتے ہیں یہ نیچے گراتے ہیں اس لیے میں نے ایک بڑے ڈبے میں ڈال کے آگے رکھ دی ہے یہ دیکھیں اندر انہوں نے نیچے گراتے ہیں اتنا ضائع کیا ہوا ہے تو ابھی یہ ڈبہ میں نے بھر دیا تھا تو آل موز انہوں نے کھا لیے بڑے شوک سے کھا رہے ہیں پانی بھی ڈالنا ہے پانی ان کا ختم ہوا پڑا ہے ابھی پانی بھی بھر دیتے ہیں کیونکہ لوسن کے ساتھ ساتھ ان کو پانی کی بھی ضرورت زیادہ ہوتی ہے یہ بکری ہے اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا سادو کا سادو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو دودھ ہے وہ پرابلم کر گیا تھا تو اس کو میں نے الید آئیدر ڈال دیا تھا خوشک لوسن کھا رہی ہے دیکھیں یہ بڑے شوک سے شیرہ جو ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے سامنے وہ زورو شوک سے کھائی جا رہا ہے چلیں جی اب مرگیوں کے بچے بھی نکل آئے ہیں وہ بھی آگد کھاتے ہیں جو مرگی انڈوں پر بٹھائی تھی نا یہ گھر سے جو بچے لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ یہ انجوائے کر رہے ہیں دل لگ گیا ان کا یہ تین بچے اس مرگی کے ہیں وہ جو مرگی انڈوں پر بیٹھی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے یہ چھپ گئی یہاں ابھی تو نظر بھی نہیں آئے گی کیونکہ لائٹ نہیں ہے یہاں تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں چھے انڈے اس کے نیچے میں نو انڈے تھے ٹوٹل چھے بچے بھی تک نکل آئے ہیں تین انڈے بھی پڑے ہیں دیکھیں ابھی کیا بنتا ہے رات کو بچے نکالیں اس نے تو یہ جی باقی مرگ ماشاءاللہ تو ابھی چلتے ہیں جی آج لوسن کو پانی لگانا ہے موٹر چلاتے ہیں یہ سویمیم پول کی صورتحال ہے اب کی یہ پورا سیزن چلتا نہیں ہے بند رہتا ہے تو اس طرح سے گندہ مندہ ہو جاتا ہے تو ابھی یہ سیزن شروع ہو گیا تو اب اس کی تیاری ہوگی صفائی وغیرہ ہوگی اندر سے گاند اٹھایا جائے گا اور پھر اس کو چلایا جائے گا تو یہ ابھی کی صورتحال بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور جب ہم اس کو چلائیں گے تب کی صورتحال بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جی ارسلان موسم بھی آج بڑی بارش ہوئی ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے اندر پانی کھٹا ہوا تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارسلان کر رہا ہے اس کو صاف ارسلان نے کیپ بہت کمال کی پہنی گئی ہے میری فیوریٹ میں نے اس کو کہا مجھے دیلو دیتا نہیں ہے یہ کیپ کے اوپر دیکھی کیا لکھا ہوا ہے ارسلان اٹھ سو چار عمران خان پکا یو تھی ہے نا پکا واہ عمران خان سے تو سب کوئی لعب ہے بس ہمارے جو آرمی ہیں اس کو کوئی لعب نہیں ہے پاکستان سے بھی اور پاکستان سے جو مخلص لوگ ہیں ان سے بھی چلیں بارال یہ سویمی پول کی اس ٹائم کی کنڈیشن ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو اس کے بعد جب آپ اس کو تیار کریں گے تو پھر بھی آپ کو دکھائیں گے دوستوں آج بارش کے بعد لوسن کا بڑا نقصان ہو گیا ہے ارسلان کام کر رہا تھا تو میں ابھی اوپر آئے ہوں دیکھنے تو لوسن خوشک کرنے کے لئے اوپر ڈالا ہوا تھا چھت کے تو بارش آگئی بارش آنے سے وہ سارا خراب ہو گیا تو یہ بڑی ہیکٹک جعب ہوتی ہے لوسن کاٹ کے لے کیا نا پھر اس کو کترنا پھر اس کو چھت پر خوشک کرنے کے لئے ڈالنا تو اب یہ جناب صفائی کر رہے تھے تو میں اوپر آئے ہوں دیکھنے کے لئے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ اگر بارش ہو جائے تو آپ کا جلوسہ نہ وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ کی جتنی میند ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو آج ہماری بڑی میند ضائع ہوئی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ اب کٹھا کی ہے یہ کیونکہ خراب ہو گیا وہ ہے ساری چھت کو صاف کی ہے یہ اس طرح کا ہو گیا تھا بارش ہونے کے بعد یہ دیکھیں تو یہ بلکل جو ہے نا وہ یہ دیکھیں یہ زمین کے ساتھ چپکے اور یہ اس طرح کی اس کی حالت ہو گئی ہے تو بارش ایک دم آئی ہے تیزی سے تو اتنی دیر میں پتہ ہی نہیں چلا کٹھا نہیں کر سکے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری خرابی ہوئی ہے اب اس کو کٹھا کر لی ہے ارسلان نے یہ ساری چھت کی صفائی کر لی ہے تو یہ دیکھیں یہ سائیڈوں پہ جو تھوڑا تھوڑا رہا گیا وہ اب ہم کٹھا کریں گے اکٹھا کرنے کے بعد اس کو ہم پھینک دیں گے یہ دیکھیں جی گرینری وہ سامنے گندم ما شاء اللہ بالکل تیار فصل اس کے بعد جو ہے وہ گندم ہے ارسلان ایتھ کی لگ گیا ہونا ہے قدو قدو اچھا قدو لگ گئے نے لیں جی ارسلان بتا رہا ہے یہ قدو کی فصل لگی ہے یہاں پہ ارسلان وہ اگے کی ہے چکندر مولی چکندر اور مولی لگی ہوئی ہے یہ لیں جی آپ دوستوں کو یہ لگی ہے مکہی گرین فیلڈ کا بھی شوک کروا رہے ہیں اور یہ جو کنک کنک ہے نا کنک کے بالکل ساتھ یہ مکہی لگی ہوئی ہے مکہی جو ہے وہ بینسوں کے چارے کے لیے استعمال ہوگی چلیں جی اب ہم کرتے ہیں اپنا کام اور پھر آپ دوستوں سے ملتے ہیں بس آپ دوستوں سے یہی شیئر کرنا تھا کہ آج جو ہے وہ لوسن والا جو ہمارا کام ہے جو ہم نے خوشک چارہ کرنا ہوتا ہے وہ آج سارا خراب ہو گیا موسیقی موسیقی موسیقی